بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئے ویڈیو میں خوش آمدید میں پروفیسر آزم ساغر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہنستا، مسکراتا کل کلاتا، خوش اور آباد رکھے وقار اور فاطمہ کی شادی سے ریلیٹر ناظرین بہت ساری باتیں چل رہی ہیں بہت ساری لوگ ڈیفرنٹ طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہر بندہ اپنا اپنی اپینین دے رہا ہے اور کچھ لوگ انفرمیشن بھی دے رہے ہیں لائک جس طرح سے نجمہ کی اپنے داماد سے کہ وہ اس کی بیٹی کے نام پر اپارٹمنٹ کروائے سیکیورٹی کے طور پر یہی انفرمیشن چل رہی ہے جاز اور سسٹر کی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے یہ والی نیوز پہنچائی اسے ہٹ کے بھی کافی سارے لوگ اس میٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں میں آپ کے ناظرین ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی یہ ہوا کیا کیسے کیسے ہوا یہ سٹوری کب سے چل رہی ہے جب یہ سٹوری آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آ جائے گی ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ ستارہ فیملی ارجنٹلی مطلب اتنے ارجنسی میں وہاں سے یہاں اسلام آباد سے پنجاب کی طرف انہوں نے موو کیوں کیا یہ ساری سٹوری آپ کو بڑے اچھا طریقے سمجھ آئے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے سمجھ آنا جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ستارہ ساجت والے ارجنٹلی پنجاب میں کیوں آئے ہیں تو یہ جو کونسپائرسی تھیوری جو وہ پھیل رہی ہیں بڑی باجی کے آنے کی وجہ سے در سے خوف سے ارجنٹ شادی کروا رہے ہیں چکی چیمی چیز طرح کی باتیں چل رہی ہیں وہ ساری جو ہے وہ لائک تیا پانچہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل ناظرین کے خاندان میں ریواج ہے ان کے خاندان میں نہیں صرف بہت سارے خاندانوں میں میں نے دیکھا ہے خاص طور پر سرائکی فیملیز میں ان میں یہ ریواج پایا جاتا ہے کہ شادی کرتے وقت لڑکا جو ہوتا ہے وہ لڑکی کے نام پر پروپٹی کرواتا ہے وہ کی پلوٹ ہو سکتا ہے وہ کی دکان ہو سکتی ہے وہ کی گھر ہو سکتا ہے یا وہ زری زمین کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے وہ کرواتا ہے اور ایسا عام طور پر سیکیورٹی کے طور پر ہوتا ہے سیکیورٹی رخمن کے طور پر اچھا اس میں اب ایڈان نو کہ یہ حق مہر اس سے الگ ہوتا ہے یا یہ حق مہر میں ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے ویسے میرے خیال سے یہ حق مہر میں ہی آتا ہوگا لائک حق مہر اس میں بہت زیادہ رکھ دیتا لائک جو لڑکے کی طرف سے زیور ہوگا وہ بھی حق مہر میں آ جائے گا ٹھیک ہے جو اس وقت نگدی ہوگی رقم ہوگی وہ بھی حق مہر میں آ جائے گی اور ساتھ میں یہ پروپٹی کے پیپرز بھی حق مہر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح کر کے ہوتا ہے اچھا ان کے خاندار میں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا حاجی غلام محمد نے جب ستارہ کی امہ سے شادی کی تھی تو اس نے بھی ایک گھر اس کے نام کروایا تھا جو کہ جس میں عربی رہ رہا تھا اور پروپال میں وہ خالی بھی کروایا ٹھیک ہے تو ان کے خاندار میں یہ رواہ چلتا آ رہا ہے اچھا اب جب علشبہ آمر والوں کی شادی ہوئی علشبہ اور آمیر کی تو جو کہ زیرہ علشبہ ملک وکار کی اس کی کیا نام ہے اس کا یا علشبہ کی اببہ خیف ملک کاشف ملک کاشف کی بیٹی ہے تو اس وقت بھی علشبہ کے نام پر آمیر نے جو اس کا اپارٹمنٹ ہے وہ علشبہ کے نام کروایا تھا ٹھیک ہے اب جب وکار کا اور فاطمہ کا رشتہ ہوا جب یہ رشتے کی باتیں شاتیں چل رہی تھی تو اس وقت بھی سیم یہی ڈیمانڈ جب باتیں چل رہی تب کی بات ہے سیم یہی ڈیمانڈ اس وقت ان کے سامنے رکھی گئی وکار فیملی کے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے آمیر کی شادی کی ہے وہاں پر ملک کاشف کی بیٹی کے ساتھ تو وہاں پر آپ لوگوں نے پراپٹی سیکیورٹی کے طور پر دی ہے ٹھیک ہے تو اب چونکہ آپ وکار کی شادی بھی کر رہے ہیں تو آپ نے یہی سیم تھیوری وہی سیم لاؤ یہی پر بھی امپلیمنٹ ہوگا یہاں پر بھی تو آپ ہماری بیٹی کے نام بھی پراپٹی کروائیں گے ٹھیک ہے اور یہ بات وہاں پر وکار کے فادر اور مدر انہوں نے اس بات کو اکسپٹ کیا وہ مان کر چلے گئے اچھا پہلے میں آپ کو انفرمیشن دے دوں اس بارے میں ساری پھر میں آپ کو اس بارے میں اپنا پوائنٹ آویو بھی دیتا ہوں تو وہاں پر جب ان سے یہ مطالبہ کیا گیا ان دونوں سے والدین سے تو انہوں نے خیر وہاں پر یہ بات انہوں نے مان لی اور جا کر وہ ظہر ہے جب اپنے بیٹے سے یہ والا میٹر ڈسکس کیا ہوگا تو اب وکار وکار کا سین یہ ہے کہ لائک وکار جوب کرتا ہے وہاں پر اس کے ایک کمپنی ہے دوست احباب ہیں اٹھنا بیٹھنا ہے تو میں بھی جب جب اس طرح کا ٹائم آتا ہے تو لڑکا جو وہ ظہرہ اپنے دوست اب آپ کے ساتھ بھی اپنے میٹر سے ڈسکس کرتا ہے کہ یار دیکھیں میرا رشتہ ہو رہا ہے لائک یار دوست ہوتے ہیں وہ بندے کو مزاق کرنا ہنسی مزاق کرنا وہ ساری باتیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا رشتہ ہو رہا ہے کیا معاملہ تھا لڑکی کیا کرتی ہے کہاں پر ہو رہا ہے وہ ساری باتیں تو وکار دیکھیں ڈسکس کیا ہوگا ظاہر ہے تو خیر جب وکار نے یہ بتایا کہ یار دیکھیں یہاں پر اس اس طرح کے میٹرز معاملہ چلنے خیر وکار بھی ذہنی طور پر اس بات کے لیے ان کو ہاں تو کہہ دیا لیکن یہ ہے کہ ایکچولی ذہنی طور پر وہ اس بات سے ایکلی نہیں کر رہا تھا وہ کیوں نہیں کر رہا تھا یہ میں آپ کو آگے جا کے بزاتا ہوں پہلے آپ پوری سٹوری سننیں تو خیر وکار نے جب ان کو لائک اپنے دو سب آپ سبھی یہ میٹرز ڈسکس کیا ہوگا ظاہر ہے جو بھی میٹر ہوئے پھر جو ہے وہ آ کر وکار نے اپنے والدین کو ایسا ایسا یہ کہنا سٹارٹ کر دیا یہ پہلے سے جب سے یہ رشتہ ہوا تب سے باتیں چل رہی ہیں وکار نے کہنا سٹارٹ کر دیا کہ دیکھیں یہ سیاتھی ہے اس طرح سے میں جو میرا اپارٹمنٹ ہے وہ میں لڑکی کے نام نہیں کر سکتا آپ جو ہے وہ ان کو کہیں کہ تھوڑی نرمی کریں مطلب اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ میں اپنا سارا کچھ اٹھا کر دے دوں انہیں کہیں تھوڑی نرمی کریں ٹھیک ہے یہ جائز مطالبہ ہے ان کا بنتا ہے ان کا حق ہے لیکن اتنا نہ کریں کہ میرے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں تو خیر جو ہے وہ یہ میٹر چلتے رہے چلتے رہے آپ کو جو وکار نے کچھ دن قبل ایک ویڈیو بنا کر یہ بھی کہا ہم آبا پنجاب گئے ہوئے ہیں میں اس بارے میں آپ کو خوشکبری ملے گی میں آپ کو کچھ بتاؤں گا وغیر وغیرہ تو وہ ڈھکے چھوپے الفاظ میں جو خوشکبری لائک جو کھلے الفاظ میں جو خوشکبری آنی تھی وہ یہی تھی کیلئے ہمارے سب معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں اب فلان ڈیٹ کو شادی ہونے والی اور فلان فلان اس طرح کی باتیں جو کہ ابھیدہ اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں آئی تو ایکچلی وہ اشیوز جو چل رہے تھے وہ یہی تھے کہ نجمہ کی فیملی اپارٹمنٹ کا مطالبہ کر رہی تھی وکار کی فیملی وکار کے ماتا پیتا مدر فادر وہ اس بات سے اگری کر رہے تھے لیکن وکار ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اپنی پروپرٹی جو ہے وہ ساری کی ساری لڑکی کو دے دے اب ساری کی ساری میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں چلے میں آپ کو ترہ اور بھی تھوڑا گہرائی میں جا کر بھی بتا رہتا ہوں اچھا یہ ٹوٹل چھے اپارٹمنٹ کی بیلنگ ہے جس میں جو ہے وہ تین وکار فیملی کے پاس ہے تین وکار فیملی کے چچا کے پاس ہیں لیکن وکار کے چچا کے پاس ہیں ٹھیک ہے اب ان تین میں سے ایک جو ہے وہ وکار کے فادر کے نام پر ہے ایک وکار کے بھائی کے نام پر ہے ایک وکار کے نام پر ہے اور وکار اپنی اپارٹمنٹ کی جو پیمنٹس ہیں ادائی گیاں وہ خود کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی تک چل رہی ہیں وہ خود کر رہا ہے اچھا اب وکار جوب کر رہا ہے ہے یا پھر جو ابھی تک وہ بنا رہا ہے وہ اپارٹمنٹ اب وقار کا کہنا یہ ہے وقار کو یہ لگتا ہوگا کہ اس نے ساری زندگی کی جمع پونجی ہے جو اب تک اس کی زندگی گزار اس کی جمع پونجی ٹوٹل یہی ہے یہ اپارٹمنٹ ہے اور یہ وہ شادی کرتے ہوئے اگر وہ لڑکی کے نام پر کروا دے گا آنے والے حالات کیا ہوتے ہیں آنے والی سیچویشن کیا ہے آنے والے دن کی اس طرح سے لائف کیسے ہوتی کسی کو نہیں پتا ہوتا لڑکی آگے سے کیسے نکلتی ہے کیسے نکلنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے کوئی کریکٹر وائز نہیں ہو وہاں ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا منز جو ہے وہ وہ نیچر وائز کیسے طرح کی نکلتی ہے لائک جو ہے وہ زیرہ وہ بچی ہے جار اتنی ایج نہیں ہے لائک جس ایج میں وہ بچی ہے اس ایج میں عام طور پر بندے کو شعور نہیں آتا ٹھیک ہے تو بچی جو ہے وہ لڑکی وہ کس طرح سے رییکٹ کرتی ہے اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں لائک آیا کے گھر میں سکون ہوتا ہے نہیں ہوتا روز روز لڑائیاں چگڑے اس طرح کا کومیٹر اچھا اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے شادی کے بعد عام طور پر نئی نویلی جو دل ہوتی نئی شادی کے بعد عام طور پر جو ہے وہ زہرہ لڑکی عام طور پر ذرا وقت تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ گزار آتا تو اس میں ماں کی عادتیں ہوتی ہیں ایک چیز دوسرا وہ ماں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتی ہے لائک جو وہ ماں اپنے بچوں کو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہوئے ان کے مسئلے مسائل کو دیکھتے ہوئے ساتھ میں جو اپنے مشوروں سے بھی نوازری ہوتی ہیں اب جس طرح کی ماں کی نیچر ہوگی تو زہرہ اس طرح سے وہ بچوں کو اپنے بچوں کو اس ساتھ سے گائیڈ بھی کریں گی اس طرح سے نجوہ کیا ہے کس طرح کی خاتون ہیں یہ آپ سارے جانتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر یہ ساری چیزیں زہرہ وقار کے ماہن میں بھی ہیں اس کو بھی پتا ہے وہ بچہ تو نہیں ہے وہ بھی دیکھ ہی رہا ہے تو اس کے ماہن میں یہ ساتھ چیزیں بھی چل چل آ رہی ہوں گے کیا بعد میں کیا سیچویشن ہوتی ہے کیا حالات ہوتے ہیں مطلب یہ نہ ہو نا کہ میں جو سوا اٹھوں جو مجھے ناشتہ نہ ملے اور پھر جو شام کو واپس آؤں تو موڈ خراب ہو بات نہ ہو بات بھی نہ کی جائے روز با شام ایشوز ہوں ہوں لڑائیاں جھگڑے ہوں گھر پہ ٹھیک ہے انفرمیشن نکل نکل کے لئے دورت جا رہی ہو ساری اس طرح کی باتیں زہرہ اب چلتی ہیں تو بعد میں جو ہے وہ اگر ریلیشنشپ سموت نہیں چلتا تو میرے پاس تو جو کچھ ہے یا دیکھیں اگر میں ہوتا وقار کی جگہ پہ تو مجھے بھی یہی ٹینشن ہوتی ٹھیک ہے یہ کوئی لائک اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میں اس بارے میں سوچوں کہ میں جہاں میرا سارا کچھ اچھی گچی مچھی جو میرے پاس ہے میں سارا کچھ اس کے نام کروا کے بیٹھا ہوں تو ان کیس کے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ رشتہ نہیں چلتا تو میں کیا کروں گا میرا تو سب کچھ گیا نا سارا کچھ تو میں نام کروا چکا ہوں سب کچھ دیں چکا ہوں تو میرا سب کچھ گیا ٹھیک ہے تو اسی اسی ڈر اسی خوف کی وجہ سے ان کیس کے اگر جہاں وہ پریشرائز کیا جاتا ہے اگر گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو مجھے جہاں ساری زندگی گھٹ گھٹ کے گزارنی پڑے گی ایک چیز تو ہوگی یہ یا ان کیس کے میں سٹینڈ لیتا ہوں اور یہ رشتہ آگے نہیں کلتا تو میرے پاس ککھنی رہے گا سب میرے پاس ختم ہو جائے گا زیرہار بندہ اپنے فیوچر کو لے کر سوئیتا ہے اور ایک بندہ نے جہاں وہ زندگی سارے گزار کر محنت کر کر آکے جو بنایا وہی اس سے سارا کچھ لے لے جائے تو وہ اس کو اس بار پر مجھے لیتا ہونے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ان دنوں میں جب بندے کی شادی کے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں رشتے وغیرہ کے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کی دسکشن چل رہی ہوتے ہیں تو بندہ عام طور پر سنسٹیو ہوتا ہے بشک مرد ہو یا بشک عورت ہو یہ دونوں ہی سنسٹیو ہوتے ہیں اور جب اس میں اس سیچویشن میں جب بندہ سنسٹیو ہوتا ہے اس سے چیز میں جب بندے سے اس طرح کو کوئی مطالبہ کیا جائے تو وہ اس کے دل پر گران گزرتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیا سمجھتے ہیں یہ مجھ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے کہ میں یہ مجھ سے سیکیورٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں کس کی سیکیورٹی مطلب میں شادی کر رہا ہوں کوئی بزنس تو نہیں کر رہا کوئی ڈیلنگ تو میری نہیں چل رہی نہ میں کوئی سودا کر رہا ہوں نکاح کر رہا ہوں نکاح ایک شریع عمل ہے پھر جو بھی ہوا جس طرح کر کے بھی جو وہ وقار نے سٹینڈ لیا وقار نے جو وہ پہلے وہ نارملی ہلکی ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے والدین سے مطالبہ کرتا رہا کہ دیکھیں ان سے کہیں کہ تھوڑی نرمی کریں میں جو ہو یہ سارا کچھ اٹھا کر لڑکی کو نہیں دے دوں گا ہاں ٹھیک ہے جو ان کا جائز حق محر بنتا ہے وہ اس کا مطالبہ کریں جو ان کا حق بنتا ہے وہ ہم ان کو دیں گے لیکن یہ نہیں کروں گا کہ میں اپنا سارا کا سارا اٹھا کر جتنی بھی میرے پاس ہے وہ میں سارا کا سارا اٹھا کر لڑکی کے نام کروا دوں ٹھیک ہے بس یہ تھا ان کے گھر کا ایشو اسی بات پر جو ہے وہ ایشو چلنے اچھا اس میں جو ہے وہ پچھلے دنوں کچھ تھوڑی ڈیویلپنٹ یہ ہوئی بھی کہ جو ہے وہ تھوڑی سی ادھر نجمہ فیملی کے طرف سے کچھ نرمی دکھائی گئی یا آئی ڈانڈو اس طرف دکھائی گئی یعنی مجھے انفرمیشن نہیں یہ سائٹ کی زیادہ لیکن یہ ہے کہ وقار کی فیملی جو اس بات پر وقار کے ساتھ اگری ہو گئے کہ ہاں ہم ان کے ساتھ بات کریں گے ٹھیک ہے اور وہ بھی بات کرنے کے لیے وقار کے فادر مدر پنجاب آئے تھے اب ابھی پنجاب میں ہیں یعنی آئی ڈانڈو بلکہ وہ پنجاب میں آئے اور شاید ابھی جو ستارہ فیملی پاکستان ایدر پنجاب والی سائٹ پہ آئی ہے تو وہ بھی یہی وجہ ہے کہ وہ بیٹھ کر اس میٹر کو ڈسکس کر پائیں کیونکہ وقار کا اور فاطمہ کا رشتہ کروانے میں جو اہم کردار ادا کیا تھا وہ ستارہ یاسین اور ان کی والدہ محترمانے کیا تھا ٹھیک ہے تو اب جونکہ ویچولہ وہ ہیں ویچولہ کا کردار وہ ادا کر رہے ہیں تو جب ان کی کمیٹنگ ہوگی ان کا کچھ طرح کا میٹر ہوگا شادی سے پہلے پہلے تو وہاں پر ان کی موجود کی ضروری ہوگی that's why آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارے کی ساری فیملی اس وقت پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے ستارہ فیملی سارے کی ساری ٹھیک ہے تو یہ ہیں ان کی باتیں شادییں جو یہاں پر ہوں گے ڈسکس کریں گے اب اس میں ہونا کیا چاہیے جو میرا ذاتی خیال ہے وہی ہونا چاہیے میرے خیال سے دیکھیں میہ بی بی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ شادی کی جو معاملہ یہ نکاح ہوتا ہے یہ ایکچولی میں اس میں سارے کا سارا کردار اعتماد کا ہوتا ہے جب دو پارٹیز دو فیملیز یا پھر دو لوگ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہی زندگی اچھی گزر پاتی ہے ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں میری شادیوی کوئی اس طرح کا سین نہیں تھا ہماری طرف سے کوئی مطالبہ تھا جہازکار نہیں ان کی طرف سے کوئی مطالبہ تھا یا پراپٹی دیں یا پیتنا سیبر دیں گے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اور پھر اعتماد کا رشتہ پھر جو ہے وہ عمر بھر چلتا ہے لیکن جب سٹارٹ میں ہی آپ یہ مطالبات رکھ دیں گے آپ یہ دیں گے ہم وہ دیں گے آپ یہ کریں گے ہم وہ کریں گے تو اس میں ایک طرح کی ڈیل کا انصر شامل ہو جاتا ہے ایک طرح کے سودے کا ایک انصر شامل ہو جاتا ہے تو جب بات ڈیل کی آ جاتی ہے تو ہر بندہ پھر خود کو آگے رکھتا ہے پھر وہ اعتماد والا سلسلہ ایک دوسرے کو فیسلٹیٹ کرنے والا سلسلہ وہ سب ختم ہو جاتا ہے پھر وہاں پہ جب ڈیل کی بات آ جاتی جب معمیٹر ڈیل کا ہوتا ہے تو پھر ہر بندہ خود کو آگے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ذاتی طور پر میں اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ میں جو ہے وہ شادی نکاح کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈیل وغیرہ چل رہی ہوں ہاں جو حق مہر ہوتا ہے جو جائز حق مہر بنتا ہے اس کا مطالبہ کیا جانا چاہیے اور اس کو پے کرنا اس کو موقع پر دینا بھی ضروری ہوتا ہے جو ہے وہ ہم بستری ہم بستری کہہ لیں چلے اس سے پہلے پہلے وہ پے کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ معاملات ہیں جی لیٹس سی کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں برحال اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں غلط نجمہ فیملی بھی نہیں ہے غلط وقار فیملی بھی رہی ہے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ پر دونوں ہی ٹھیک مطالبات کر رہے ہیں لیٹس سی پر اس میں مجھے جو چیز ذاتی طور پر مجھے جو چیز فیل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وقار کی اور اس بچی کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں والدین تو چلو آپس میں سودے بازیں کر ہی رہی ہیں اس میں جو ہے وہ بچوں کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں وقار کی بھی ہو رہی ہوگی اور ساتھ میں فاطمہ کی بھی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہوگی زہر ٹھیک ہے تو میرے خیال سے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ تھوڑا بہتر طریقے سے حال ہونا چاہیئے بجائے پریشرائز کرنے کے کیونکہ اب یہ معاملہ سوچل میڈیا میں ہے ہر بندہ اس پر ڈسکس کر رہا ہے تو اب اس میں اگر رشتہ ختم ہوتا ہے نا تو میرے خیال سے یہ نجمہ فیملی کے لیے بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوگی اور وقار فیملی کے لیے بھی کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی دونوں کو بیٹھ کر معاملہ سیٹل کر لینے چاہیئے برل جو ہے وہ اگر وقار کے پاس اس سے زیادہ ہوتا نا ان کیس کو جب اس کے پاس پانچ سات کوٹیاں ہوتی ہیں یا چلو دو بھی ہوتی تو اس میں سے وہ فیفٹی پرسنٹ اپنے بیوی کے نام کروارے تھا فیفٹی پرسنٹ وہ خود رکھتا تو ایشو نہیں تھا لیکن وہ سکرورٹی کے دور پر ہوئی دیکھر ایک بندے کی توٹل جمع پونجی ہی ہے آپ جو شادی کرتے ہوئے اگلے بندے کو ہی کہہ دیں کہ جو آپ کی جو توٹل جمع پونجیا وہ اٹھا کے آپ ہمیں دینے تو زہر ہے ایسا کرنا کسی کے لئے بھی آسان نہیں ہوتا اور نہیں ایسا میرے خیال سے کوئی کرتا ہے تو اس میں وقار کا کیا فیصلہ ہوتا ہے برل جو وہ ہونا وہی ہے جو اس کا فیصلہ ہوگا کیونکہ دیکھیں اشادی اس کی ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہونا وہی ہے اور اگر اس سے لگے گا کہ وہ یہ نہیں کر پا رہا اس سے یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں کرے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں جو ہے وہ تھوڑی سے لوجک اس میں یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ اگر وہ ساری جمع پونجی اٹھا کر اس میں اس لڑکی کے نام پر کر دے گا خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا کل کو معاملت نہ چلے تو یہ تو ایک رواج قیم ہو جائے گا کل کو اگر معاملت نہ چلے تو سارا کچھ کر کر آکے جو ہے وہ یہ نجمہ فیملی کے پاس آ جائے گا جو بخار کا ہے تو پھر وہ نئی شادی کرنے کے لئے زیرا اس نے شادی تو کرنے ہی ہوگیا نئی شادی کرنے کے لئے پھر سے محنن سٹارٹ کرے گا پھر سے نیا بنائے گا پھر سے اس کو دے گا کیونکہ جب وہ کنگال ہو جائے گا تو پھر تو کوئی زیرا اس کے ساتھ کوئی حامی نہیں بڑھے گا شادی کرنے کو وہ تو کنگال ہے وہ کر رہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں let's see کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا برحال اب تک جو information تھی اور جو like situation تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دیئے باقی ابھی تک ان کا یہ solve نہیں ہوا کہ like اس میں جو یہ آپس کے معاملات ہیں یہ property والے یہ land دین والے یہ ابھی تک sort out نہیں ہوئے جب یہی sort out نہیں ہوئے پھر کیسے شادی کے دن کیسا نکاح کیسی رخصتی وہ تو ابھی بڑی دور کی بات ہے ابھی تو یہی matter sort out نہیں ہوئے جب یہ matter sort out ہوں گے تو اگر معاملات جو ہے وہ یہ positive side پر گئے تو وہی دن وغیرہ رکھے جائیں گے دن لینا یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو وہی نکاح کے معاملات ہوں گے اگر اس طرح کا scene نہیں ہوگا تو پھر کیسے دن کیسا نکاح اور پھر کیسی شادی ٹھیک ہے I hope کہ میں نے بہتر طریقے سے آپ کو ساری باتیں سمجھا دی ہیں باقی let's see جو چیزیں ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گے اب تک لئے تائیں نہ دیں آپ کو اپنے فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی ہاتھ دیکھے گا ملتے کس نئی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ